ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ سبی کا ہمارے چینل میں سواگت ہے آج ہم بنائیں گے آم کی بہت ٹیسٹی جوسی ساپٹ مٹھائی جو کی بنانے میں بہت آسان ہے آپ آخمود کر کبھی بھی کسی ٹائم فٹا فٹ اس کو بنا سکتے ہیں اور بنانے کے لئے زیادہ چیز کی ضرورت نہیں ہے چلی آپ کے ساتھ سیئر کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو بھی پسند آیا کی نہیں آم تو ہر گھر میں آتا ہی رہتا ہے تو ایسے ہمارے آم آج کل اکثر آتا رہتا ہے لیکن جب بھی آم آتا ہے تو ہم کو دیکھ کر لگتا ہے کہ چلو کچھ ریسپی بنا جائے پہلے بھی اپنے چینل پر آم سے ہم کیک آئس کریم اور پرکار کی مٹھائی کو بنا چکے ہیں لیکن آج جو مٹھائی بنائیں گے یہ کافی ایجی ہے صرف دو چیزوں سے فٹا فٹ بن جاتا ہے چاہے آپ اس کو برفی کے روپ میں بنائیں چاہے آپ لڈو یا پیڑا کے روپ میں بنائیں تو ہم تین پکا آم لے لیا ہیں اچھے سے دھول کر اس کے پلپ کو نکال لیں گے پکے ہوئے آم کا پلپ اگر چمت سے نکال لیں تو اچھے طرقے سے نکل جاتا ہے اسے پچھلکا ہی بچتا ہے تو اس طرقے سے ہم آم کے پلپ کو نکال لیا ہیں تو یہ ایک کٹوڑی آم کا پلپ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کا بنانا ہے پیوڑی تو پیوڑی بنانے کے لئے مکسل جار میں ڈال کر تھوڑا سا گرائنڈ کر لیں گے اسے بہت اچھا سے اس کا بن جاتا ہے پیسٹ تو بس اس کو فٹا فٹا ڈائریکٹ ہم ڈال دیں گے پین میں سب ہی پیوڑی کو ہم پین میں ڈال دیا ہیں اور گیس کو کر دیں گے آن اس کو ہمیں گیس پر پکانا آئے تو پکانے کے ساتھ شروع میں ہی چلیس میں چینی ڈال دیتے ہیں مٹھائی آپ جتنا میٹھا بنانا چاہے اور آم تو ایسے ہی کافی میٹھا ہے تو اس کا تو بات ہی نہیں ہے آم میٹھا رہتا ہے تو مٹھائی میں مٹھاس کے لئے چینی کمی ڈالنا پڑتا ہے تو چینی کو اچھے سے ہم آم کے ساتھ پکا لیں گے جیسے جیسے چینی گھولے گا یہ کافی پتلا ہو جائے گا اور پھر ان کو ہمیں کرنا ہے گاڑھا تو ہم میڈیم اور ہائی فلیم پر چلاتے ہوئے اچھے سے گاڑھا کر لیتے ہیں جب ہم آم کا پیوڑی بنائے تھے تو اس میں کچھ آم گھٹکے میں رہ گیا ہے کیونکہ زیادہ پکے ہوئے تھے تو زیادہ ہم گرانڈے کیے تھے اور نیچے اس طریقے سے گھٹکا رہ گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں اس میں ہم میسک کر کے مکس کر دیں گے تو جب یہ گاڑھا ہو جائیں گے تب اس میں ہم ڈال دیں گے ڈیڑھ کپ یہ ہے کوکونٹ کوکونٹ کا برادہ ہے جو کی مارکٹ میں آرام سے مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور سوکھا ہوا ناریل ہے تو اس کو آپ چھلنے چھل کر کافی باری کاٹ کر آپ اچھے سے گرانڈ کر کے اس کا بھی ایک پاورڈر بنا کر اس میں آرام سے ڈال کر مٹھائی کو بنا سکتے ہیں تو اچھے طریقے سے ان کو میڈیوم فلیم پر کریں گے مکس جب ہم ناریل کا برادہ ڈالیں گے آم میں تو فلیم کو ہائی نہیں کریں گے تو بہت جلدی ڈرائی ہو جائیں گے تو ہمیں جو برادہ ڈالیں ہیں ناریل کا اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کرنا ہے اور سوپٹ کرنا ہے اگر جلدی ڈرائی ہو گا تھک ہو جائیں گے تو مٹھائی کھانے میں سکھا سکھا لگے گا تو اچھے طریقے سے ناریل بھی اس میں سوپٹ جوسی ہو جائے تو اسی طریقے سے ان کو لوگی یا میڈیوم فلیم پر ہی پھونتے ہوئے تھک کریں گے جب یہ تھک ہو جائیں گے تو اس میں ہم ٹیسٹ کے لئے ڈال دیں گے الاشی پاورڈر اور ایک چمچ گھی گھی ڈالنے سے کافی سمودھ ہو جاتا ہے آپ چاہے تو بینہ گھی کے بھی اور بینہ الاشی پاورڈر کے بھی اس آسکریم کو صرف آم کے ٹیسٹ میں بنا سکتے ہیں لیکن مٹھائی میں الاشی پاورڈر کا ٹیسٹ تو اچھا لگتا ہے تو اس لئے ہم ڈال دیاں ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے چلاتے ہوئے کلڈی ہیں ٹھیک ہی ہے دیکھئے پین میں ڈرائی ہونے لگے ہیں نیچے سے اور ایک دب ڈو کے فارم میں ہو گیا ہے بس اتنا ہی ٹھیک کرنا ہے جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کو ہم سیٹ کرنے کے لئے ایک برتن لے لیں گے تو ہم جو برتن لیا ہے اس کے نیچے ایک لگا دیں گے پیپر بٹر پیپر ہے تو بیٹر پیپر لگا دیں نہیں تو سمپل پیپر لگا کے تو اس کے پر ہلکا سا گھیل لگا دیں جس سے نیچے ایک طرح چپکیں گے نہیں اور آرام سے نکل جائیں گے ٹیکن یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ نیچے نہیں چپکتا اور برتن سے آرام سے نکل جاتا تو ہم اس طرح سے بٹر پیپر پہلے ہی لگا دیا تھے اور اس میں ان کو سیٹ کر دیں گے آپ اس مٹھائی کو لڈو کے فارم میں بنانا چاہتے ہیں تو بس بین سے اتارنے کے بعد جتنا آپ کا ہاتھ تو اس طریقے سے کسی بھی برتن میں سیٹ کر لیں تو ان کو اچھا سے فلیٹ کر دیئے ہیں اب ان کو کریں گے اچھے طریقے سے ٹھنڈا تو پنکھا میں رکھ دیئے ہیں یہ ایک سے ڈیر گھنٹہ بعد یہ آرام سے ٹھنڈا ہو گئے ہیں ٹھنڈا ہونے کے بعد چلیے ان کو برتن سے باہر نکال لیتے ہیں آپ کو ترنت ہی برتن سے باہر نکالنا ہے اور ٹھنڈا کرنا ہے تو آپ فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں جس سے بہت ہی جلدی ہے ٹھنڈا ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے جو نیچے ہم پیپر لگایا تو اس کو نکال لیتے ہیں اور ان کو کٹ لیں گے چھوٹے چھوٹے پیس میں جس طریقے سے آپ پیس کٹنا چاہے اس سے آپ سے کٹ لیں یہ کافی سوٹ جوسی بنتا ہے برفی اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور اس میں جیدہ چیزوں کی جورت بھی نہیں پڑتا ہے کبھی بھی آپ بنانا چاہے تو آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں اور ان کو ہم کٹ لیں کچھ بڑے پیس میں ہم کو بیچ میں ایک اور پیس کٹنا تھا لیکن چلیے آپ کو دکھا جاتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم کر دیں گے اور چھوٹے چھوٹے پیس میں تو فرینس یا نائرل کے برادہ اور آم سے مٹھائی کیسا لگا کھانے میں کافی ٹیسٹ بنانے میں بہت ایزی ہے جرور ٹرائی کریں